تو ہماری یہ سیڈی کا کام ہو گیا کمپلیٹ اور ہم کر رہے ہیں سیڈی کو پکا پکا مطلب ہوتا ہے کہ بیلڈنگ جو اور اس کو پوری کر دے جائے گی اور ہماری سیڈی بھی کچھ تیار ہے تو یہ اس طرح سے دیکھیں سٹیپ اس کے لگ چکے ہیں باقیہ پالنپور کا موسم دیکھئے کتنا ہی بڑی ہے ابھی موسم تو ابھی ہم جا رہے ہیں پالنپور ابھی پہنچے ہیں کلو کھٹی میں بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں آج بہتے لیٹ ہو گیا یار صبح کے ساڑھے آٹھ ہی ہو گئے ہیں اور ابھی نینجا کے بجانے کا سکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے با با نینجے کیا وہ کچھ گھم ہو گیا کچھ تو سچ میں آج یار صبح اٹھا ہوں ساڑھے آٹھ بجے بہتے لیٹ ہو گیا تھا باقی کسی اور کا فون بھی آ گیا تھا ان کا کام بھی کرنا تھا لیکن ہمیں آج جانا ہے پالنپور پہلے کرنے اسٹیڈی فٹ اس کے بعد باقے کا تو میں نے بس ابھی اوٹو والے کو بھی دیا اسمان لے کر پالنپور کے لیے تو ہم بھی نکلتے ہیں پالنپور تو یہاں پر کسی سے ملنا تھا تو وہ ملی ہے میں نے تو اب چلتے ہیں سیدھا سیدھے کام کی اور سائٹ پر ابھی میں پہنچا ہوں جہاں پر کالکھٹی میں اور یہ آگے ہنمان جی کا مندر جائے شریعہ جائے ہنمان باقی آپ دیکھتے رہیے آگے تک پورا ویڈیو تو بس ہم نے ابھی یہاں پر جو ہے میں صرف ریمپ بنا دیا ہے اور نیچے والے جو سٹپ ہیں تو بول گا دیا ہے اور آگے کا کام شروع کر دیا ہے میں آپ کو آگے پوری بری میں اس کی ڈیٹیل بتا ہوں گا کہ کیسے کیسے یہ اس کا سائز آیا ہے کتنا بیٹ آیا ہے اس کا ٹوٹل تو ابھی ہم نے جو ہے سیڑی اوپر تک جو ہے اسیمبل کر دیا ہے ابھی ہم نے صرف بچے ہیں لگانے کے لیے تین پیس تو باقی ہم کاٹ رہے ہیں آٹھ ہنچ کے انگل جو لگنے ہیں سٹپ کے نیچے بیچ میں لگیں گے جو والے سپورٹ کے لیے یہ اس طرح سے پیس کاٹ لیں گے ہم تو چلو ہم آپ کو پتہوں کے کام پر لگنے ہیں یہ ویولے پیس ہے تو یہ ویول پیس لگنے ہیں یہ سٹپ کے نیچے کہ سٹپ کو پکڑ دینے ہیں کہ جہاں پر بندہ کر پیر ہوئے رکھتا ہے کوئی تو سٹپ جھکے نہ دیکھئے اس سٹپ جو بلکل مجبوط بنا رہے تو جی ہمیں بچے ہیں تین پیس پر لگانے کے لیے اور جو بیچ میں سٹپ کی جو گیپ ہے یہ باقی دکھائے دے رہے ہیں یہ ویولا اس کا ہمیں لکھایا ہے آٹھ ہنچ گیپ باقی ابھی یہ پوڑی ساری ابھی کچھی ہے بھی ابھی سنگل ٹانگ کے جو دو ٹانگ کے لگا کے رکھا ہوا ہے اس کو باز میں کریں گے پورا پک کا اس کو وہ گرینڈنگ کر دیں گے بلکل اس کو ساف اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں بیچ میں جو گیپ اتنا کو رکھا ہوا ہے اس میں پتیاں کچھ نہیں ہیں جیسے ہمیں دیکھیں ہیں تو ہم یہاں پر ڈالیں گے پلائی ووڈ وہ ڈالیں گے ٹائل والے ہی وہ پلائی ووڈ ڈال کر اوپر سے گرین ایٹ کا کام ہے اس میں کر دیں گے اس میں پھر پتی ڈالنے کا مطلب نہیں رہا باقی پورا بیڈیو دیکھتے رہی آپ کو پورا بتاؤں گا ہوں گے میں اس کا کتنا بیٹھ ہوا ہے اس کا سٹیپ کا سائج ہر چیز آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا میں باقی ہم ابھی ہمیں پالنپور میں بجا رہا ہے پالنپور سامنے باہر تو یہ ہے سامنے سے سیڈی تو بس ہمیں یہ ایک سٹیپ لگانے کو بچا ہوا ہے بس یہ اوپر والا اس کے بعد ایک اور اور ہماری یہ سیڈی ہو جائے گی بلکہ کمپلیٹ اس کو ہم کر دیں گے بیلڈنگ یہ میں نے لکھا رکھا اس کو سٹیپ کے لیے یہ باٹر لیول یہ باٹر لیول ہے اس کو بلکہ باٹر لیول میں دیکھ کر سیدھا بیلڈ کر دیتے ہیں اب اس کے اوپر لینٹر کی جو ہے اس کے اوپر یہ ایک پیس آئے گا ہمارا اور جہاں پر یہ سامنے دیکھ رہے ہو یہ جہاں پر آئے گلاس یہ دونوں طرف سامنے گلاس آئے گا یہ سامنے سے تمہارا شٹر بھی آگیا ہے جہاں شٹر بھی پھٹ ہونا ہے ایک شٹر لگنا ہے باکہ شٹر رپیر کرنے ہیں تین تو شٹر بھی آگیا ہے تو بھار کا موسم دیکھیں کتنا بڑی ہے اوپر بلکل کالے بادل ہوئے ہیں اور نیچے جو پہاڑ ایک طرح سے بلکل چھاؤں میں ہیں اور بیچ میں سے تھوڑی سی روشنی آ رہی ہے کتنے اچھے پہاڑ جے چھاؤں بھی چھاؤں میری بلکل خرگن کا کیا بات ہے مجھا گئے یار تو اینے کہ تم بڑی ہے سا موسم سچ نہیں یار کیا بات ہے یار ہمارا دی آکھر شٹب بھی لگ گیا ہے اب ہم اس کو کریں گے پکا پوڑی کو پورا پوڑی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہاں تک تو یہ شٹرن اب بھار کا موسم دیکھیں بڑی ہے موسم ہو گیا اب جو بلکل جو پہاڑے کتنا کلو بھی دکھائے دے رہے ہیں بلکل کیا لگ رہا ہے یار سچ میں دوستو اب ہماری جو سیڑی ہے یہ والی وہ ہی تیار ہو چکی ہے تیار ہون سے مطلب ہے کہ اس کو سٹپ اور پلیٹ فارم سے لے کر جو اس کو سنگل سنگل ٹنکل لگتے ہیں وہ کمپلیٹ ہے اب اس کو کریں گے پکا اوٹر سے پکا کو مجبوت کر دیں گے بیلڈنگر کی پورا طرح سے اب رف بیلڈنگ ماری ہوتی ہے جو والی ہم نے اور اب باہر کا جو موسم ہے اب میں آپ کو بتاؤں باہر کا موسم تو یہ دیکھئے سامنے اب تھوڑا سا بدلنا شروع ہو گیا موسم جو ہے جس نے نہیں کیا چینل کو سبسکرائب ہو کر لیے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئکون کو بھی آن کر لیجئے بھگے چلو میں آپ کو تھوڑا سا ایک آپ کو ویڈیو کے جاریے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا اور اس کا جو بیٹ ہے وہ کیا سٹینڈ ہو رہا ہے بیٹ کا اس میں کیامٹریل ہم نے یوز کیا ہے بھی اس میں سیڈی میں تو آپ گھر پہ کیامٹریل لگائیں اور کون سامٹریل لگائیں تاکہ یہ پوڑی بن رہی سادہ باہر تو دیکھئے یہ والے بیڑی دیکھئے آپ یہ والا اس میں جو ہمارے جو سٹپ لگے ہیں اس کا سائز ہے چھتیس بھائی کیارہ انچہ اور اس کا جو اینگل یوز کیا ہے وہ ہمارے یوز کیا ہے پہنتیس پانچ کا جو اب کبھی بھی بیٹھے گا نہیں سینٹر سے اور اس کے نیچے جو لگا ہے اینگل وہ لگا ہے 32 کا اینگل جو صرف سپورٹ کا کام کرے گا اور سپورٹ کے نیچے جو مین جو ریسٹ ہے جو سیڈی کا سارا بیٹھے وہ ہے چینل کے اوپر اور چینل جو ہے اس کا سائز ہے چھتر چالی چینل کے نیچے جو آپ دیکھ رہے سامنے بنی ہوئی ہے ایک پریٹ فارم سا اس میں میں نے یوز کیا ہے چالی پانچ کا اینگل ٹھیک ہے دوستو باقی ہم جو دکھان سے مٹریل جو اس کا بیٹھ کر کے لائے تھے وہ ہم لے کے آئے تھے لگا وقت دوستو دس کلوں کے آس پاس دوستو دس کلوں کچھ گرام تھا آپ لے چلو کہ دوستو دس کلوں ہم لے کے آئے ہیں باقی اب تھوڑا سا مال سے بچا بھی ہے مٹریل تو باقی جو باپس لے کے جائیں گے مٹریل لو باقی جو اس کا بیٹھ ہوگا باقی آپ کو اگلی ویڈیو میں کسی ویڈیو میں میں اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا چلو میں کہ اس کا جو ٹوٹرل ہے کتنا خرچہ ہے اس کی لمبائی اور چڑھائی کس کی سیڈی کی آپ کو میں پورا فولی ڈیٹیل ایک ویڈیو بنا کے آپ کو اس میں میں آپ کو بتا دوں گا میں باقی گھر پہ آپ کبھی بھی آپ کسی بیلٹر سے یا کسی سے کم کروائیں تو ہمیشہ اس میں 35 سے کم اینگل کبھی بھی نہ لگوائیں تو چلو ملتے ہوں دکان پر تو میں دکان پر آگیا ہوں اور میں دوسری طرف جا رہا ہوں چنے کی ہے چنے بڑی ہے کچچکی سیتو بڑی کرم ہے بڑی دکل رہی باپ اس میں تو ہاں جی گرم ہے ابھی نکال لی ہے بڑی دیکھ بڑی دیکھ ہاں جی ابھی نکال لی ہے یہ ساں چکر میں منجی کو سٹ کریں گے یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے تو آپ کیجئے انجوائے ملتے ہیں خوف ان